ایڈمیسٹر بلدیہ شرقی رحمت اللہ شیخ نے منصور کمیشنر فہیم خان اور فوکل پرسن کلک عبدالغنیش شیخ سمیت ایسی سلمان میمن ڈائیکٹرز توقیر ابباز آغا سمیر کے ہمرا کلک ورلڈ بینک کے اشتراک سے شانتی نگر میں تعمیر ہونے والے انٹرنیشنل لال فوٹبال اسٹیڈیم کی تعمیر کا معاینہ کیا اس موقع پر کلک اور ورلڈ بینک کے نمائندوں کو فوٹبال گراؤنڈ کی تعمیر کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی جبکہ ایڈمیسٹر ڈی ایم سی ایسٹ رحمت اللہ شیخ نے اس موقع پر کہا کہ شانتی نگر میں انٹرنیشنل فوٹبال گراؤنڈ کی تعمیر ایک اعزاز کی بات ہے جبکہ فوٹبال دنیا کا واحد کھیل ہے جس کی چاہنے والے اور کھیلنے والے دنیا کے چپے چپے میں موجود ہیں جبکہ فوٹبال کو فروغ کے لیے یہ اسٹیڈیم ایک سنگے میل ثابت ہوگا منصور کمیشنر فہیم خان اور فوکر پرسن کلک زلاشرقی عبدالغنی شیخ نے اس موقع پر کہا کہ سہت مندانہ سرگرمیاں بڑھانے کے لیے گراؤنڈ کی تعداد بڑھانے اور انہیں آباد کرنے کی ضرورت ہے جبکہ لال فوٹبال اسٹیڈیم اس میں زبردست اضافہ ہوگا کلک اور ورلڈ بینک کے اشتراک سے انٹرنیشنل فوٹبال اسٹیڈیم کا قیام زلاشرقی کی اہمیت بڑھانے کے ساتھ ساتھ فوٹبال کے نام اور کلاری سامنے بھی لانے میں معاونت فراہم کرے گا اس موقع پر لال فوٹبال گراؤنڈ کی تعمیراتی کاموں کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی جبکہ دوسری جانب ایڈمیسٹر بلدیہ شرقی رحمت اللہ شیخ اور منصوبہ کمیشنر فہیم خان کی ہدایت پر پارکوں کی صورتحال بہتری کی جانب گامزن کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ بات ڈی ایم سی ایسٹ کے ترجمان کے مطابق گنچن اقبال و جمشید زونز کے چھے سے زائد پارک بہتر بنانے کے لیے کام جاری ہے جبکہ منصوبہ کمیشنر فہیم خان کا وقت شراب کا دورہ دورہ کیا گیا اور اس کے علاوہ پارکوں میدانوں کی بہتری اور بہالی پر مکمل توجہ دی جا رہی ہے جبکہ رحمت اللہ شیخ کا کہنا ہے کہ زیرہ شرقی میں موجود پارکوں میدانوں کو صحت بندانہ سرگمیوں کا مرکز بنا رہے ہیں جبکہ اس حوالے سے منصوبہ کمیشنر فہیم خان کا کہنا ہے کہ دستیہ وسائل میں رہتے ہوئے ولدیاتی سہولیات کے کچھ امور روزانہ کی بنیاد پر بھی سر انجام دیے جا رہے ہیں ندیم صدیقی میٹرو سیون پاکستان موسیقی